موسیقی حضرت وہ تو نکل گئے رفیق حسین میرا اور مسعود کا یہ خیال تھا کہ امتحان کے بعد ہم دونوں دو تین دن اور ٹھائریں گے اور اچھی طرح سے لکھنو کی سیر کریں گے لیکن امتحان ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو گئے جس دن آخری پرچہ کر کے ہم ہوتل میں واپس آئے تو واپسی کے ٹکٹوں کے علاوہ تین چار روپے اور باقی تھے ناچار یہ قرار پایا کہ سامان درست کر کے سب تیار کر لیا جائے اور ایک تیز سواری پر بیٹھ کر یہاں کا امام باڑا گھنٹا گھر اور چوک کو ایک نگہ دیکھی آنا چاہیے پھر آٹ بجے رات کی گاڑی سے کچھ بول دیا جائے جلدی جلدی سامان درست کر کے ہم دونوں امین آباد ہوتل سے نیچے اترے پارک کے نکڑ پر یکوں اور ٹانگوں کا ہجوم تھا ادھر چلے مسود صرف تھے کہ گھنٹوں کے حساب سے تانگہ ٹھہرالو میں نے ان کو متعلق کیا کہ وہ بے دال کے بودم ہیں اس میں زیادہ خرچ ہو جائے گا اس لیے فی الحال یکے پر ہی اتفاق کرنا چاہیے اب یکوں میں تلاش شروع ہوئی مسود صاحب نے ایک یکے کی طرف اشارہ کیا اس میں مضبوط اور تندرست جانور جتا ہوا تھا میں نے ان سے انگریزی میں کہا کہ تم میں شائع لطیف کی کمی ہے ورنہ تیز یکہ نہ ڈھونتے اول تو یہ کرایا زیادہ مانگے گا دوسرے آندھی پانی کی طرح گئے اور آندھی پانی کی طرح آئے اس طرح کہیں سیر ہوتی ہے آخر ایک یکہ مطلب کا مجھے نظر آ ہی گیا مٹیار چھوٹا سا ٹٹو مونڈی نیچے کیے تین ٹاغوں پر حالت مراقبہ میں تھا چھوٹے سے یکے میں ٹھیٹ لکھنوی یکے والے پٹھے اس پر چار انچ کی دوپلی ٹوپی چوڑی دار پائجامہ انگرکھا پہنے پیر سکیڑے گھٹنوں پر تھوڑی رکھے غین بیٹھے تھے میں نے مسود کی طرف غرور کے طور سے ہستے ہوئے کہا دیکھو وہ ہے یکہ جس پر ہم چلیں گے مسود بولے مالک اور گھوڑا دونوں افیونی مجھے بہت برا معلوم ہوا لیکن پھر بھی میں نے تمکنت سے ان کو سمجھا دیا نیاں ابھی صاحب زادے ہو نا سمجھ ہو افیمچی نہیں ہے یادے رفتگاں میں غرق ہیں اجڑے ہوئے دربارے عوض کی نشانیاں ہیں تم ان کی قدر و منزلت کیا جانو یہ کہہ کر میں یکے کی طرف بڑھا اب سوچا کہ آواز دوں جگاؤں تو کن لفظوں سے کہ تہذیب سے خالی نہ ہو محابرے کے خلاف نہ ہو کچھ سمجھ میں نہ آیا ایک ترکیب ذہن میں آئی ڈرتے ڈرتے سوتی ہوئی متبرک تھوڑی پر انگلی چھوائی تو یکے والے صاحب اس زور سے اچھل پڑے کہ میں بھی اچھل پڑا یکہ بھی ہل گیا ٹٹو کو بھی کچھ ہوش آ گیا دم کی چوری کو ایک دفعہ دائیں اور ایک دفعہ بائیں طرف ہلا کر پھر گھوتے میں پڑ گیا یکے والے صاحب نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر لاہول اس پیاری قرط سے ادا کی کہ اس میں چار عدد نون غنے شامل کر دیا میں نے داد دی سبحان اللہ آپ تو اچھے خاصے قاری ہیں مگر اس وقت کی قرط بے موقع ہے میں تو انسان ہوں بڑے میاں بہت بگڑے واہ حضرت واہ یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اچھی خاصی بیٹھے بٹھائے مرد آدمی کو چوکا دیا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ لاہول نہ پڑے ہم تو دو روپیوں کا آسرہ لگائے بیٹھے ہیں آپ بڑے آئے آ کے چوکا دیا میں نے کہا ارے بھائی اسی واسطے تو چوکا دیا کہ کچھ مزدوری بھی کروگے کہ سوتے ہی رہوگے اچھا بتاؤ کتنے گھنٹہ ہوگا بڑے میاں نے سمحل کر فرمایا میاں گھنٹے کا حساب تو فیشن والے تانگوں سے کیجئے آپ کو چلنا کہاں یہ تو فرمائیں میں نے بتایا کہ ہم لوگ پردیسی ہیں شہر کی سہر کرنا چاہتے ہیں چوک سے ہوتے ہوئے حسین آباد اور آصف الدولہ کا امام بڑا دیکھتے ہوئے واپس آ جائیں گے معلوم ہوا کہ چار کوس کا چکر ہے لیکن پردیسی ہونے کی وجہ سے ایک ہی روپیہ لیا جائے گا میں خوش ہو گیا لیکن مسود کا موں کلکتہ سلیپر کی طرح کھچا ہی رہا خیر ہم دونوں بیٹھ گئے میں نے یکے والے صاحب کا نام پوچھا معلوم ہوا کہ نبن صاحب میں نے کہا تو پھر اب چلئے جواب ملا جی تو چلتا ہوں آپ لوگ تیار رہیں میں نے کہا بسم اللہ نبن صاحب نے پہترہ بدل کر فوٹ بھر کی لکڑی میں بالشت بھر کا بندھا ہوا تاغہ گھوڑی کے کولوں پر چٹ سے لگایا تک تک چل چل کا حکم گھوڑی کو دیا اس نے چھے دفعہ سر کو اوپر نیچے کیا جیسے کوئی بڑھیا اوکھلی میں موسل چلاتی ہو اور بس میں نے کہا جانور تو چلتا ہی نہیں فرمایا چلتے ہی چلتے چلے گا موں کا نیوانا تو نہیں ہے جب آخر گھوڑی چل ہی پڑی تو میں نے پھر نبن صاحب سے گفتگو شروع کی سبھی طرح انہیں چھیڑا مگر اللہ کے بندے نے ہاں اور نہیں کے دو جوابوں میں ٹال ٹال دیا کچھ باتیں نہ کی خاموش ہی رہے چلتے چلتے ایک اجڑے سے بازار میں جا رہے تھے کہ نبن صاحب بولے اب نبن صاحب کی گفتگو بغیر نون گھنوں کے لکھی جائے گی تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو ہاں شائقین اگر چاہیں تو خود متواتر گھنے ملاتے چلے جائیں نبن صاحب کہنے لگے میاں صاحب زادے اب دیکھئے میں تو آپ کو لیے ہی چلتا ہوں مزدوری تو میری ہو ہی جائے گی اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو مجھے چار آنے دے دیں مسود نے کہا واہ جی واہ ابھی سے اور بڈھن کرو گے کیا نبن صاحب نے کہا حضور زری کی زری آپ یہیں توقف کریں بندہ دو چھینٹے لگا کر ابھی آتا ہے تبیت سست ہو رہی ہے چونچالی آ جائے گی پھر دیکھئے حضور کو کیسی سیر کراتا ہوں مسود تو نہیں نہیں کرتے ہی رہے مگر مجھے ترس آیا پیسے میری ہی جیب میں تھے نکال کر دے دیئے بڑے میاں بولے واللہ شرافت اسے کہتے ہیں اے میاں سلامت رہیے یہ کہے یکے کو ایک گلی کے پاس چھوڑ چل دیئے آدھ گھنٹے وے ہم دونوں نے انتظار کیا اس کے بعد آپ آئے اور اب جو آئے تو نہائیت شگفتہ خوب باتیں کرنا شروع کر دیں نبن صاحب کہنے لگے میاں کیا پوچھتے ہیں لکھنو کو اب کیا اجڑ گیا نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ باتیں ہیں اسی قیسر باغ میں کیا کیا جشن ہوتے تھے کیسے مہوشوں کے مجمع رہتے تھے کیا کیا محفلیں ہوتی تھیں اب کیا ہے ان آنکھوں سے وہ زمانہ بھی دیکھا اور میاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں مسود نے کہا بڑے میاں آپ بھی نبابوں میں سے ہیں نبن صاحب نے کہا اجی سرکار کوئی نبابوں ہی پر تھوڑے موقوف ہے ہم نے سب کچھ دیکھ ڈالا ہمارے نبابوں سے بڑھ کر وقت ہو گئے اور گزر گئے جدر سے ہم نکل جاتے تھے لوگوں کی نظریں اٹھتی تھیں اب کیا رہا ہے سانسوں کا شمار ہے زندگی کے دن پورے کرتے ہیں سب چل دیئے ہم رہے گئے نباب مسود قدر اور پہل کی قدر ہمارے لنگوٹی آیار تھے آج چھ سات برس کا عرصہ ہوا وہ بھی چل دیئے مسود نے کہا ارے بھارے بڑھے میں تو زندہ بیٹھا ہوں مجھے مارے ڈالتا ہے میں نے کہا چھپ رہو جی بتتمیزی مت کرو جی نبن صاحب تو آپ کا وقت بگڑ گیا پہلے آپ رئیس ہوں گے نبن صاحب نے کہا دولت ہماری غلام تھی غلام ہم روپے پیسے کی فکر نہ کرتے تھے جوانی کیوں منگیں تھی اس وقت کا خیال نہ تھا خدا ترہا ترہا سے دیتا تھا اور ہم لٹاتے تھے ایک ہی جلسے میں رات بھر میں سو اچرفیاں اللہ رکھی پر سے نچھاور کر دیں ایش باغ میں ساون کا میلہ ہائے ہائے نہ پوچھئے ہم دولہ بنے پھرتے تھے لوگ اس کے متمنی ہوتے تھے کہ ہم ان سے بات کریں اے مصحفیم اے روم کیا اگلی صحبتوں کو بن بن کے کھیل ایسے لاکھوں بگڑ گئے ہیں پھر اللہ نے دیا اور پھر مٹا دیا اور پھر دیا اور پھر مٹا دیا اے صاحب ایک دفعہ آخری موقع پھر ہاتھ آیا مگر نصیبوں کی خرابی سے کچھ نہ رہا لیکن میاں اب کی دفعہ میرا قصور نہ تھا جو کچھ کیا اگن صاحب نے کیا مٹا دیا اگن صاحب نے اب وہ بھی روتے ہیں اور ہم بھی ہاتھ ملتے ہیں میاں صاحب زادے مقدر کی خرابی اسے کہتے ہیں ذرا سی چوک میں آدمی مارا جاتا ہے کیا جو کچھ تو اگن صاحب نہیں کیا ماتھے پر ہاتھ مار کر کہنے لگے افسوس کاش مجھے معلوم ہوتا میں کیا جانتا تھا مگر صاحب چوک مجھ سے بھی ہو گئی مسعود نے کہا ارے بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا تھا لبن صاحب کہنے لگے جی بتاتا ہوں لیکن وہ میاں ایک چونی اور دے دیجئے میری آدھی مزدوری تو دیکھئے اللہ آپ کا بھلا کرے ہو ہی گئی ہے اور تکلیف نہ ہو تو زری دیر بیٹھے رہی ہے میں ابھی ابھی آیا یہ کہیں چونی اور لے بڑے میاں پھر یکے سے اتر کر ایک گلی میں چلے گئے آدھ گھنڈے کے بعد پھر تشریف لائے گھوڑی کو بمشکل تمام جب رفتن مزدر کے گیر میں ڈال دیا تو پھر ہم دونوں نے اسرار کیا کہ ہاں صاحب وہ اگھنڈ صاحب نے کیا ستم ڈھایا تھا ہم کو بھی تو معلوم ہو نبن صاحب اے حضرت نہ پوچھئے ستم ہی ڈھا دیا کہیں کا بھی نہ رکھا ورنہ آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی صاحب قصہ یہ ہے کہ خدا مغفرت کرے استاد فددن صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اور میں بھی انہیں اسی نظر سے دیکھتا تھا خدا غریقِ رحمت کرے بڑے خوبیوں کے آدمی تھے مگر ذرا سنکی تھے جس بات کی دھن ہو گئی ہو گئی ایک دفعہ جو مچھلی کے شکار کی دھن لگی تو اب ترہ ترہ کی دوریں بند گئیں بیسیوں چاریں اور جلاب دھونڈ دھونڈ کر تیار کر لئے انگل انگل بھر کی مچھلیوں سے لے کر دو دو گز کی مچھلیاں پکڑ ڈالیں کیمیا کا شوق ہوا تو سیکڑوں طرح کی جڑی بوٹیاں ڈھونڈ لائیں غرضے کے یہی رہتا تھا کبھی رمالی ہے کبھی جادو کبھی عملیات ہیں انہی باتوں کی وجہ سے ہم لوگ انہیں استاد کہتے تھے یککہ وہ تنہا رہتے تھے یہیں آپ کے حسین آباد میں دو کوٹریاں ایک دالان تھا اس میں پڑے رہتے تھے عجیب صفتوں کے آدمی تھے سرکار ایک دن دو پہر کو برسات کا نمانہ تھا میں ٹہلتا ہوا ان کے پاس چلا گیا خاموش بیٹھے تھے میں بھی جا کر پاس بیٹھ گیا میں نے کہا کہ یہ فددن صاحب آج کل کیا سنک ہے ذرا تنک مزاد بھی تھے بگڑ کر بولے سنک ہے سنک تم سنک ہی سمجھتے ہو سنو تم نے کبھی کشف نفس کا عمل بھی سنا ہے کبھی عمل تقلید خیال بھی سنا ہے عمل پرواز بھی سنا ہے میں نے کہا نہیں عزت میں نے تو ان میں سے کسی کا نام بھی نہیں سنا بولے پھر کیا بھک رہے ہو میں نے کہا قبلہ کچھ تو بتائیے کہ یہ کیا ہوتے ہیں ایک قلمی نسخہ پاس رکھا تھا اس پر ہاتھ رکھ کر بولے یہ جو کچھ اس میں لکھا آئے وہ دو لفظوں میں تم کو بتا دو میاں دن چاہیے دن ہفتوں لگ جائیں گے میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ان عملیات سے کیا کیا فائدے پہنچتے ہیں بولے فائدے بڑے عجیب عجیب ہیں مثلا ایک فائدہ یہی ہے کہ انسان اس عمل سے اڑ سکتا ہے تمام خیالات فاسق کو علایدہ کر کے دل اور دماغ کو رجوع کرنے سے اول تو انسان کا رفتہ رفتہ وزن کم ہوتا ہے اور پھر جس میں جیسی مقدرت اور قدرت ہو کافی مشک کے بعد اڑنے بھی لگتا ہے وزن تو میں اپنا زائل کر لیتا ہوں ہاں اڑنے میں ابھی دے رہے صبح کو ایک انگل کے قریب زمین سے اونچا ہوا تھا میاں آپ یقین کیجئے کہ مجھے ہسی آگئی استاد فدن صاحب کو میرا ہسنا بہت ناگوار ہوا کہنے لگے اچھا لے دیکھ یہ کہے میرے سامنے بلکل سیدھے ساکت کھڑے ہو گئے کوئی دس منٹ بعد کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو خود بخود زمین سے اونچے ہونے لگے میں نے جلدی سے چھت کو دیکھا مگر وہاں رسی نکچ کوئی ایک بالشت اٹھ گئے ہوں گے کہ دھم سے پھر نیچے آگئے مجھے سخت حیرت بڑا پریشان میں نے کہا استاد یہ نہیں آپ کی پھر اٹھو تو جانے استاد تاؤں میں پھر سیدھے کھڑے ہو گئے کوئی دس منٹ کے بعد میاں یقین جانی ہے ان کے پیر تو زمین سے اونچے ہونے لگے قریب دیڑ بالشت کے اونچے ہو کر کوئی ایک سیکنڈ وہیں رکے رہے اور پھر دھم سے آئے لیجئے میاں چوک تو آگیا گول دروازہ یہی ہے اس کے اندر چوک ہے آپ لوگ جا کر سیر کرائیں اور میاں اللہ سناوت رکھ کے ایک چونی اور دے دیجئے تو میں دو چھیٹے لگا لوں نبن صاحب چھیٹے لگانے چل دیئے اور ہم دونوں اس گندے تنگ بازار میں پچاس ساٹھ قدم جا کر واپس آ گئے اور پھر یکے میں بیٹھ گئے آدھے ہنٹے بعد جو نبن آئے تو مسود نے کہا بس اب واپس آپ ہم کو امین آباد ہی پہنچا دیں سیر تو ہو چکی چھے بج رہے ہیں آٹھ بجے کی گاڑی سے ہم کو جانا ہے چنانچہ یکہ پھر واپس ہو لیا اور نبن صاحب نے داستان سنانی شروع کر دی نبن صاحب کہنے لگے جی حضور تو میں کیا کہہ رہا تھا بھول گیا میں نے کہا ایک بالش زمین سے اونچے ہو کر دھم سے پھر زمین پر آ گئے نبن صاحب نے کہا جی جی حضور دیکھیں بندے کو کس قدر حیرت اور پریشانی ہوئی ہوگی واللہ میں تو سکتے کسی حالت میں رہ گیا آنکھیں منی لاحول پڑھی اپنے ہاتھ میں چھٹکی لے کر دیکھی کہ کہیں سو تو نہیں رہا ہوں دماغ پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا استاد ذرا تسلی کرو میں اپنے ہوش آواز درست کرلوں ذرا نگالی نکالو چرار جلاو استاد فدن صاحب اٹھے سامان درست کیا دو ایک دم لگا کر میں نے ان سے بھی اسرار کیا کہ بھائی صاحب آپ بھی دم لگا لیں خدا مغفرت کرے استاد بڑے خوبیوں کے آدمی تھے دوستوں یاروں کی خاطر سامانے دلچسپی رکھتے تھے خود زیادہ شوق نہ تھا دوستوں کے اسرار پر ان کی دل شکنی بھی نہ کرتے تھے شریک ہو جاتے تھے جب زمانہ بھی اور تھا ہر چیز سستی تھی خدا کی مار اس زمانے پر سرکار دو ہی چھیٹے لیتے ہیں اور چونی گٹھیا سے نکل جاتی ہے بندہ پرور ایک وہ وقت تھے ڈبل کے چار چسکے اور چائے کی پیالی گھاتے میں اے قبلہ یہیں گول دروازے میں ننی بولاکن کی دکان پر ملتے تھے مسود نے جھلا کر کہا جہنم میں گئی ننی بولاکن تمہارے استاد کا کیا حشر ہوا نبن صاحب نے کہا اے ہاں میاں دیکھئے بات میں بہت کہاں سے کہاں چلی گئی تو قبلہ جب نشے پانی سے چونچال ہو لیے تو ہم نے پھر کہا اچھا استاد اب سہی استاد کو بھی مزہ آنے لگا تھا بولے میں تو بھائی بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہوں مشک پر موقوف ہے دماغ کا کام ہے جس قدر دھیان ادھر ہوا اتنا ہی اچھا نتیجہ نکلتا ہے سب دماغی طاقت کا کام ہے انسان کے ارادے پر منحصر ہے لو دیکھو اپ کی دو فٹ تک اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں استاد فردن صاحب پھر جو سیدھے تات سے کھڑے ہوئے تو اپ کی تو ایک ہی منٹ بعد اٹھنے لگے اور اٹھتے اٹھتے چھت میں جا لگے سر دھنی میں چھو گیا سرکار اُس زمانے کے مکانوں کی چھتے بھی یوں ہی سی اونچی ہوتی تھی ایک منٹ تک فردن صاحب کا سر دھنیوں کے جال میں گھوسا رہا اس کے بعد ایک دفعہ دھم سے گر ہی تو پڑے آپ کی سمل نہ سکے کونیوں کے بل گرے میں نے لپک کر اٹھایا سر کا جالہ چھڑایا کہا بھائی دم لے لو اتمنان سے کام کرو واللہ یہ تو بڑی بات ہاتھ آ گئی ہے دیکھو خدا کو کیا منظور ہے میں یہی کہہ رہا تھا کہ کوٹری کا دروازہ چون سے بولا دیکھتا کیا ہوں کہ اغن صاحب سیڑ ڈالیں بولے استاد کیا ہو رہا ہے میں آؤں اتنا کہاں اور ہستے ہوئے آ گئے اب کیا کر سکتے تھے دراصل مجھ سے ہی غلطی ہو گئی مجھے پہلے ہی سے کنڈی لگا لینی چاہیے تھی میں نے اغن صاحب سے کہا اچھا اب کنڈی لگایا ہو حضرت کو جب سب حال بالوم ہوا بولے تو بھائی باندھو سوپ استاد کے شانوں پر ہم بھی دیکھیں کیسے اڑتے ہیں میں نے کہا پھر وہی سفلوں کسی باتیں شروع کی واللہ اچھا نہ ہوگا یہ موقع دل لگی کا ہے سبر سے بیٹھو استاد دم لے لیں اغن صاحب بولے دم تو یارو میں بھی لگاؤں گا تم لوگ تو رچے ہوئے ہو کوٹھوی مہک رہی ہے خیر میاں دو دو چھینٹے لے لیے ہائے واللہ استاد کا بھی کیا دم تھا پھر اسرار کرنے سے شریک ہو گئے تو میاں استاد پھر کھڑے ہوئے میں نے کہا ٹھائرو تسلی کر لو جلدی سے ان کے پیروں کے نیچے ان کا لحاف توشک لاکر بچھا دیا اور کہا لیدے استاد اب غم نہیں چاہے سر کے بل بھی غوتے کیوں نہ ماریے استاد کو بھی اتمنان ہو گیا پھر چھت میں سر لگا کر تین چار منٹ مول لک رہے اور آگی رہے میں نے کہا استاد استاد ہی تو جب ہے کہ آہستہ آہستہ نیچے آئیے یہ بھی کیا کہ ڈھیلے کی طرح بھت سے نیچے آگی رہے اے جب دماغی قوت اور ارادہ ہی پر موقوف ہے تو لگاؤ قدو کا زور استاد نے کہا اچھا پھر کھڑے ہو گا اب کی گرے تو نہیں مگر ایسے بھی نیچے نہیں ہوئے جیسے کسی کی شرمائی ہوئی نظریں کٹی کا نکیہ کی طرح اتاتے پتاتے نیچے آگئے میں نے کہا خیر بسم اللہ بری نہیں ہے پھر کوشش کرو یہ مرحلہ بھی تیہ ہو جائے گا حضور تین چار دفعہ کے بعد اب تو بالکل سہولت سے نیچے اترنے لگے اغغن صاحب اور میں دونوں دم دلاسہ دیتے رہے لیکن صاحب اغغن کی وہی نادانی کی باتیں آپ سے رہیں استاد کے میں نے کہا نہیں اب زیادہ پریشان نہ کرو تھک گئے ہوں گے آرام کرنے دو چلو اب چلیں میاں میں ان کو اپنے ساتھ گھسیٹ لائے راستے میں لگے اغغن صاحب زمین آتھ مان ملانے کبھی کہیں استاد کو کلکتہ لے چلیں گے کبھی کہیں ٹکٹ لگائیں گے بڑے لات کو تماشا دکھائیں گے میں نے کہا ابھی رسانیت سے کام لے رسانیت سے روپیا کمانے کے تو اب لاکھوں طریقے ہیں روپیا تو اب بہا بہا پھرے گا لیکن پہلے استاد کی مشک پوری ہو جانے دو ابھی تو کھڑے ہی اٹھتے ہیں لیٹ کر اٹھنا آ جانا چاہیے اور سہولت سے اترنا چاہیے بلکہ اور بھی اچھا ہو کہ پینگ لیتے ہوئے نیچے آئیں اور پھر اٹھتے چلے جائیں ایک ہاتھ پھیلا ہوا اور دوسرا سینے پر یہ معلوم ہو کہ خود تو سو رہے ہیں اور کوئی پینگ دے رہا ہے لیکن دیکھو یار ایک غن یہ سب خاک میں مل جائے گا جو ابھی کسی کو بھی اس کی رکتی بھر بھی خبر ہو گئی ابھی تو یہ سب راضی رہنا چاہیے اور بھائی آمدنی میں بھی استاد کا حصہ اول رکھنا ہوگا دیکھو تم جلدی نہ کرو سہولت سے کام لو میں استاد کو راضی کر لوں گا روپے میں چھے آنے ان کے اور پانچ پانچ آنے ہم دونوں کے ایک غن صاحب کی عقل میں بات ذرا دیر میں آتی ہے مگر میاں میرے سمجھانے سے وہ سمجھ گئے دوسرے دن استاد کو میں نے سب اونچ نیس سمجھائی ہائے کیا ماں کول آدمی تھے میاں میری سب باتوں پر راضی ہو گئے اب ہم دونوں نے پھر انہیں مشک کرانی شروع کر دی اے حصر شام تک استاد لیٹ کر بھی اٹھنے لگے اور نہایت سکھولت سے جیسے وہ لیٹے لیٹے آہستہ آہستہ زمین سے چھت تک جاتے تھے وہ ایسے ہی آہستہ آہستہ پھرنی چاہ جاتے تھے شام تک چھت میں جالوں کا نام نہ رہا پھر اندھیرہ ہو گیا تو میں نے کہا لو دن بھر ہو گیا ہے آؤ ٹہل آؤ بھائی تمہاری صحبی تو مقدم ہے میوے والی گلی تک ہوا ہے میاں یہ سرابی ایک خاص اڈا تھا ہاں ہاں سب مٹ گیا ہاں میاں ہم تینوں چلے مگر میں نے دیکھا کہ استاد کی چال میں کچھ فرق ہے کچھ ایسے چل رہے تھے جیسے اجی یہ بچوں کے کھیلنے کے ربڑ کے پھکنے ہوتے ہیں نا ان میں ہوا بھر کر اگر لوڑکایا جائے تو وہ اچھلتا اچھلتا لوڑکتا ہے بلکل اسی طرح سے استاد چل رہے تھے میں نے کہا واہ استاد کیا بات ہے اب جو صورت دیکھتا ہوں تو پریشان میں نے کہا کچھ بتاؤ تو بولے نامعلوم کیا ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں روئی کا گالہ ہو گیا ہوں میں نے ان کا ہاتھ ٹٹولا اماں جاؤ بھی نہ کہیں استاد بولے یہ مطلب نہیں ہے مجھے پکڑ کر اٹھاؤ تو اگر نے دونوں ہاتھ ان کی کمر پر رکھ جو ذریعی یوں ہی سے زور لگایا تو کندوں سے اونچا اٹھا لیا ہن یہ کیا میں تو دیکھوں حضرت ان کا تو وضع نہیں غائب تھا استاد بولے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھکوں تو حسین آباد کا امام باڑا اچھک جاؤں اور پھر تمام راز افشا ہو جائے گا میں جادوگر کیسے بنوں گا خیر میاں چوک قریب آ گیا تھا آتے جاتے لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں اس لئے ایک طرف سے میں دوسری طرف سے ہی غن صاحب ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ان کو دبائے ہوئے لے کر چلے وہاں پہنچ کر دو ایک چھیٹے استاد کو بھی لگوا دیے اور اسی طرح ان کو واپس لائے اب میں نے ہزار غن کو منع کیا مگر نہ مانے استاد کو پھر کچھ دیر مشک کرائیں اب استاد لیٹے ہی اونچے ہوں چھت کے ایک کونے سے پینگ لیتے ہوئے زمین تک آئیں اور ویسے بھی اٹھتے ہوئے دوسرے کونے میں چلے جائیں خیر میاں استاد کو لٹا کر ہم لوگ چلے آئے صبح کو مجھے جانے میں دیر ہو گئی چھمی کے ہاتھ میں دنبل نکلا ہوا تھا اس میں نشتر لگوانے انہیں شامینہ کے اسپتال لے گیا جب یہاں سے بارک ہو کر استاد کے مکان پر پہنچا تو ایغن صاحب دروازے پر کھڑے مو پر ہوایاں اڑ نہیں تھی میں نے کہا خیر تو ہے کہا غزب ہو گیا میں نے کہا ماں کچھ تو کہو بولے کچھ نہ پوچھو اے بھائی بتاؤ تو صحیح ماں استاد کیسے ہیں میاں یقین مانی ہے کہ ایغن کے آنسو نکل پڑے بولے اندر چل کر دیکھ لو میرا دل دھک سے ہو گیا اندر گیا استاد اچھے خاصے چار پائی پر پیر لٹکائے بیٹھے تھے ہاں صورت متفکر تھی اور ان کی گود میں سل رکھی تھی میاں میں ایغن کی طرح تو ہوں نہیں میں جا کر اتمنان سے ان کے پاس مونڈے پر پیٹ گیا اور پوچھا کہیے استاد کیا حال ہے استاد کچھ دیر تو بولے نہیں پھر کہا بات یہ ہے کہ ارادے کی قوت ضرورت سے زیادہ سرف کر دی میرا وزن گھٹے گھٹے بلکل ہی غائب ہو کر اب نفی کی طرح رجوع ہے رات بھر پلنگ پر پیٹ نہیں لگی وہ تو کہو لہاف میرا بھاری ہے ساری رات اسی سے چپکا رہا صبح رفعہ حاجت کے واسطے اٹھا تو چھت میں جا لگا جب یہ آئے اور انہوں نے پیر پکڑ کر کھینچے تو نیچے آیا بیچارے نے پشاپ پیکھانا کر آیا مو دھولایا اب تو اس چل سے دبا بیٹھا ہوں حضور یہ سب سن کر فکر تو مجھے بھی ہو گئی مگر میں اپنے کو تھامے رہا کچھ غور و فکر کے بعد کو ہولا ہولا کر ہی مار ڈالتے اللہ نے خیر کر لی جو میں جلدی آ گیا میں نے استاد کو دلاثر دیا آپ پریشان نہ ہو حضور میں ان کے جوتے لے کر چوک گیا ایک موچی کو دو انی تھمائی اور موٹے موٹے سیسے کے سول چڑھا کر لے آیا جوتے استاد کو دیئے کہا لو پہنو چلو پھروں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہاں اب الٹی مشک کرنی پڑے گی استاد جوتے پہن کر خوش تو ہو گئے لیکن ان کے دل پر جیسے وحشت سچھا گئی دماغ کا کام تھا ارادے کی قوت لگانا تھی وہاں ان کی طبیعت اچھاٹ کمر میں رسی بندی ہے چھت میں چمٹے ہیں ہم دونوں ان کو نیچے سے ڈھارس دے رہے ہیں ہاں بھائی فددن صاحب لگاؤ اپنے ارادے کا زور اور اترو نیچے وہ ایک دو انچ آتے ہیں اور پھر چھت میں جا چپکتے ہیں آخر میں نے اگھن کو اشارہ کیا کہ تم چپ رہو اسطاد کو دوری پکڑ کر نیچے گھسیتا کہا بیٹھو جوتے پہن لو دو ایک چھٹے لے لو گھبراتے کیوں ہو کون سا غضب ہو گیا اما پہلے اوپر کو زور لگاتے تھے اب نیچے کو لگانا ہے بات تو وہی ہے اومت ارادہ ہاتھ سے نہ جانے دو اسطاد نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے سوں گا میں نے کہا کیا حرج ہے ان کے پلنگ کے نیچے بستر کو ستلیوں سے تان دیا اور اسطاد کو لٹا دیا اسطاد اس کے نیچے چپک گئے اب میں نے پھر اگن صاحب کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی اسطاد پریشان ہے ان کا دل پہلا ہو تفریح کراؤ جلدی نہ کرو اب اُلٹی مشک کروانا ہے ان کا دل و دماغ حاضر ہونے دو ساہ پہر کو اسطاد کو جگایا موہ ہاتھ دھولائے چار چھ چھیٹے ہم دونوں نے لگائے اسطاد کو بھی دو تین چھیٹے لگوا دیئے پھر ان کو لے کر گول دروازے ہوتے ہوئے میوے والی سرائے گئے پرانے دوست اہباب کا مجمع تھا باتچیت میں دل پہلا اسطاد گو آدھی نہ تھے یہاں افیون نہایت علا قسم کی ہوتی تھی خوب گولیاں اڑائیں شرابور ہو گئے ان کا غم غلط ہوتا دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی اب ہم تینوں پھر چلے اندھیرہ ہو گیا تھا دوسری تاریخ کا چاند تھا ہلکی ہلکی چاندنی تھی یہ ٹھہری کہ گومتی کے کنارے سیر کی جائے تھنڈی تھنڈی ہوا لگی اسطاد کی طبیعت تو سنکی ہی تھی سنک آگئی میں تو سونگا نشے کے ایسے زیادہ آدھی بھی نہ تھے ان کا کہنا بھی بے جانا تھا مگر وہاں ہم ان کو کہاں سلاتے ہزار سنگایا مگر نہ مانے وہاں شاہی کے پرانے گرے پڑے خالی مکان تھے اسطاد ایک کو دیکھ کر بولے میں تو یہاں سونگا نہ مانے خیر میں نے جیب سے رسی نکالی اسطاد کی کمر میں باندھی جوتے اتارے ان کو ڈیڑ دوگز اونچا کر کے رسی اگن صاحب کو دی کہ پیر کے نیچے دبا لیں ہم دونوں اکڑوں بیٹ گئے تھوڑی دیر میں اسطاد سو گئے میں نے اگن سے کہا دیکھو اسطاد کی زد ہے خیر یوں ہی سہی لیکن پندرہ منٹ سے زیادہ نہ سونے دیں گے میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح شامیانہ ہونا چاہیے کرسیاں بینچیں کیسی ہوں ٹکٹ درجہ اول دس ہزار روپے کا ہو یا کہ زیادہ کا اور ادھر اگن صاحب خود پینک میں آ کر مجھ پر لڑک پڑے میں بھی چوک پڑا بولے اے ہے رسی چھوڑ گئی میں نے کہا واللہ تم بھی عجیب انسان ہو فدن صاحب اگر جاک پڑے اور برسوں کی پرانی چھت اور جالوں میں اپنے کو چمٹا ہوا پایا بہت بگنیں گے یہ کیا کیا میاں امین آباد آ گیا ہم دونوں چوک پڑے واقعی امین آباد آ گیا تھا ہوتل سامنے تھا مسود نے گھڑی جو دیکھی بوکھلا گئے یار پونیا آٹھ ہو گئے بڑے میاں یہاں سے اسٹیشن کا راستہ کتنی دیر کا ہے اے حضور دس منٹ کا راستہ ہے باتیں کرتے میں تو اسٹیشن آتا ہے مسود نے کہا اچھا تو ہم کو اسٹیشن تک اور چھوڑ دو وہ سامنے ہوتل میں سامان ہے ہم ابھی رکھ لیتے ہیں اے حضور مجھے کب انکار ہے میں خدمت کے واسطے حاضر ہوں پر میاں برا نہ مانیے گا یہاں کی مزدوری میں چونی اور باقی ہیں وہ بھی دے دیجئے اللہ حضور کو سلامت رکھے آپ اسباب رکھیں اور میں ابھی آیا مسود صاحب بولے دے تو بھائی دو سوٹ کیس دو بستر رکھنے کے بعد چھے چھے انٹ جگہ ہم دونوں کو بھی مل گئی اس پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ انتظار کیا اب پھر چل دیئے تھوڑی دیر صبر کے بعد مسود نے کہا ہاں بڑے میاں صاحب پھر کیا ہوا بڑے میاں پھر خاموشی کے ساتھ بولے پھر کیا ہوتا مسود نے کہا آخر بڑے نے کہا بس اب نصیبوں کو روتے ہیں مسود نے کہا ارے ظالم تو ہوا کیا بڑے نے بڑی لمبی سانس لے کر کہا ہوتا کیا اس کوٹری میں چھتی نہ تھی اندھیرے میں لٹکی ہوئی رسی ٹٹولی نہ ملی تو دیا سلائی جلائیں مستاد فدن صاحب کہا اے حضرت وہ تو نکل گئے ہیں گیارہ بجے رات کو تیسرے درجے کے مسافر خانے میں سوٹ کیسوں پر بستر رکھے دونوں اپنے اپنے اڈوں پر چڑھے ہوئے صبح کے انتظار میں بڑی دیر سے خاموش بیٹھے تھے آخر مجھ سے نہ رہا گیا میں نے مسود سے کہا یار اب تو صبح اسی طرح کرنی ہے پھر سوچ کس بات کی ہے مسود پہلے تو خاموش رہے پھر میری طرف غور سے دیکھ کر بولے کیوں جی مستاد فدن صاحب اب بھی چلے جا رہے ہوں گے نہ معلوم کہاں تک چلے رہے ہوں گے نہ معلوم کب تک چلے جائیں گے موسیقا